اگلے سناکان کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام کو لے کر آپ کی سمادوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے شائع جنہوں نے کلام لکھے اور پھر ان کو پڑھا ایک شائع شیخ سعی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے شائع اور تھوڑے لبسوں میں بہت بڑی بات کرتے تھے اور یہ اسی پر ہوتا ہے اہلِ عقیم عباب کا یہ جو ہے وہ کام ہوتا ہے تھوڑے لبسوں پر بڑی بات کردینا شیخ سعی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے لکھا بلغل علاب کمال ہی کشفت تو جا جمال ہی حسنت جمیر اوخ سال ہی اور شعری سے تعلق رکھنے والے حباب اس بات کو دیکھئے کہ جو ہے بلغل علا بے کمال ہی کمال کافیہ ہے اور اس میں لام ردیف ہے اور یہ بھی بہت مشکل کام ہے کہ پوری لائن میں ایک لفظ ایسا ہو جو کافیہ ہو پھر اسی لفظ میں ایک حرف ایسا ہو جو ردیف ہو اس میں لام ردیف ہے دیکھے کتنے حسن کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھا بلغل علاب کمال ہی کشفت تو جا بے جمال ہی حسنت جمیر اوخ سال ہی جب تین مصریں لکھ لئے چوتھا مصرہ ذہن میں نہیں آ رہا بات بڑھتی گئی کرم ارود تک پہنچا شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ کی آنکھ لگ گئی سر کی آنکھ لگی ہے تو دل کی آنکھ کھل گئی ہے میرے آقا نے کرم فرمایا ہے اپنا دیدار کروایا سر کی آنکھ لگ گئی دل کی آنکھ کھل گئی میرے آقا نے کرم فرمایا اپنا دیدار کروایا اور کہا شیخ سادی کیوں پریشان ہو آقا ایک لفظ چاہیے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا لکھا ہے آقا لکھا ہے بلگل اولا بے کمال ہی کشفت تو جا بے جمال ہی حسنت جمیر اوخ سال ہی عزیزان محترف دنیا میں فقط یہ ایک ربائی ایسی ہے جس کی آغاز جس کی ابتدا جس کو شروع تو شیخ سادی نے کیا ہے لیکن اس کا اختتام اس کو مکمل میرے آقا نے کیا ہے شیخ سادی فرماتے ہیں آقا لکھا ہے بلگل اولا بے کمال ہی کشفت تو جا بے جمال ہی حسنت جمیر اوخ سال ہی میرے آقا نے فرمایا شیخ سادی کہہ کیوں نہیں دیتا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سبحان اللہ فرمائینا سلو علیہ وآلہی بس میرا ماہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی مل کے جس کی تبیہ تراجی ہو جائے مل کے پڑھ کریں بس میرا ماہی چلے اللہ بس میرا ماہی چلے اللہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو بے جو کے چانی شرماوے عدی راتی دن چڑ جاوے جو تو سونا رکھ تو نکاب ہٹاوے دردی ماری بجلی لشک نہ مارے کتنا بے عدبی ہونا جاوے جے سونا رکھے حد پھلا بچ حد پھلا نہ مان وداوے جے سونا تُرے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے سونا کھولے وال زلفان دے راہی را بھل جاوے سفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گن گن دسے جتے گن تیوی مک جاوے آجم ایڈا سونا سوئی سانو کترے نظر 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 جاندنی کی قسم بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور پل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ای فکر جاندی تک لیندی زلیخہ جے تصویر محمد دی یہ پڑھنے کا پھر حکم آگیا ہے علی بھائی نے مجھے پھر کہا ہے توجہ تو شاہ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ احمل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ای فکر جاندی تک لیندی زلیخہ جے تصویر محمد دی تک لیندی اللہ بس میرا ماہی چل لے اللہ مکچن بدر شاہ شانی ہے متھے چمتے لاتھ نورانی ہے کالی ذلتے اکھ مستانی ہے مخمورکیاں ہنمت بھریاں اس سورت نور میں جان آکھا تھوڑی سی آواز بڑھائیے گا اس سورت نور میں جان آکھا جان آکھا کے جان جہان آکھا سچ آکھا دے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ماہ اجما لگا ماہ اکمہ لگا ماہ احسن لگا کتھے محرِ علی کتھے تیری سنہ گستان کا کیاں کتھے جاں کتھے جاں کتھے جاں کتھے جاں آڑیاں اللہ آپ اب آپ کو سلامت رکھے آئیے آئیے میں ملتمیس ہو رہا ہوں نواز سائے محتی احمد یارخان نعیمین رحمت اللہ تعالی میرے بھائی جنابِ محترم محمد صفیان علی قادری تشکلاتے ہیں بارگاہِ خیر اللہ نام میں کلہائے عقیدت پشکنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں آپ کی حسین سماتوں کی نظر جنابِ محترم محمد صفیان علی قادری بارگاہ Fer stap بارگاہ موسیقی